السلام علیکم ورحمت اللہ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بلکل حریت سے ہوں گے پاکستانی پاسپورٹ ایکسپائر ہونے سے کتنی دیر پہلے ہم اس کو تجدید کر سکتے ہیں رینیو کر سکتے ہیں اور ایکسپائر ہونے کے کتنی دیر بعد ہم اس کو آن لائن تجدید کر سکتے ہیں بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے سمپل ورز میں آنسور یہ ساری چیزیں اس میں کبر کریں گے کہ آن لائن کیسے بنوائیں گے آن لائن کون کون سا بنوا سکتے ہیں اگر گم ہو جائے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلا جو سوال ہے کتنے یعنی کہ میاد ہو تو ہم اس کو تجدید کر سکتے ہیں اگر آپ کا پاسپورٹ ایک سال رہتا ہے ابھی ایکسپائر ہونے میں تو آپ اس کو آن لائن تجدید کر سکتے ہیں یا پاسپورٹ آفس سے جا کے امبیسس سے جا کے اسے تجدید کروا سکتے ہیں سب سے بیسٹ جو آپشن ہے وہ آن لائن والا ہے گھر بیٹھے اپنے مبائل سے آپ اسے تجدید کر سکتے ہیں ایک سال ابھی رہتا ہے تو کر سکتے ہیں اگر ایک سال سے کم ہے دو مہینے تین مہینے یعنی کہ جتنا بھی ہے میکسیمم جو لیمٹ ہے وہ ایک سال ہے اگر ایک سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ اسے تجدید نہیں کر سکتے دوسرے نمبر پہ اگر آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو جائے تو ایسی صورت میں اگر آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہوئے ایک سال دو سال جتنے سال بھی گزر چکے ہیں آپ اس کو تجدید کر سکتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے یعنی کوئی ایسی لیمٹ نہیں ہے کہ اگر تین سال سے زیادہ یا چار سال یا پانچ سال سے زیادہ ہوگے تو آپ اسے آن لائن تجدید نہیں کر سکتے آپ اسے آن لائن تجدید کر سکتے ہیں لیکن پروف کے طور پر آپ کو ویزا وغیرہ اپلوڈ کرنا پڑے گا مثال کے طور پر میں سعودی ریبیا میں رہتا ہوں میرا پاسپورٹ اکسپیر ہوئے پانچ سال ہو گیا تو وہ پروف مانگیں گے پانچ سال آپ سعودی ریبیا میں کس ویزا پہ رہ رہے ہو کس بنا پہ رہ رہے ہو تو اس طور پر مجھے اپنا ویزا اپلوڈ کرنا پڑے گا جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کے مطابق دوسرے نمبر پر اگر پاکستانی پاسپورٹ گم ہو گیا ہے اگر پاکستانی پاسپورٹ آپ کا گم ہو گیا ہے چاہے وہ ایک سال رہتا ہے دس سال رہتا ہے نو ایشو اگر آپ کا پاکستانی پاسپورٹ گم ہو گیا پھر بھی آپ اسے آن لین بنا سکتے ہیں اس کا میاد کا کوئی ایشو نہیں ہے چاہے ابھی پانچ سال رہتا ہے گم ہو گیا پھر بھی آپ اسے آن لین بنا سکتے ہیں آن لین آپ نے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کا پاسپورٹ ڈیمج ہو گیا یعنی میرا پاسپورٹ واشنگ مشین میں چلا گیا یا کسی بھی وجہ سے ڈیمج ہو گیا تو پھر بھی میں آن لائن اسے بنا سکتا ہوں پھر بھی آپ آن لائن بنا سکتے ہیں چاہے وہ ایکسپائر ہونے میں ابھی جتنا بھی ٹائم رہتا ہے وہ بن جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاسپورٹ کے پیجز حتم ہو گئے ہیں ایکسپائر ہونے میں ابھی چار پانچ سال رہتے ہیں لیکن پیجز حتم ہو گئے تو ایسی صورت میں بھی آپ اس کو آن لائن بنا سکتے ہیں یہ سارے طریقے آن لائن کیسے بناتے ہیں ڈیٹریلز قصہ چینل پر ویڈیو ہے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دے دوں گا انفارمیشن اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں کنے ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ